ہم لکھنو کے پریسٹیجیس کینگ جارج میڈیکل یونیورسٹی کے باہر ہیں یہاں پر انٹرینڈ ڈاکٹرز کا پروٹیس چل رہا ہے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جو انٹرینڈشپ میں سٹائپنڈ دیا جا رہا ہے وہ اس قدر کم ہے کہ اس سے ان کے خرچے نہیں چل پا رہے ہیں جس کے لیے وہ لگاتار یہاں پر پروٹیس بھی کر رہے ہیں اور شفٹ وائز ڈاکٹرز یہاں پہ آتے ہیں ہیں کوئی ڈاکٹرز یہاں پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور کوئی ڈاکٹرز مریضوں کا علاج کر رہا ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ یہی وہ ڈاکٹر ہیں جو کرونا کی بھی لڑائی لکھنو میں لڑ رہے ہیں ڈاک صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی کیا گریوینس ہے کیا پرابلم ہے ہماری پرابلم میں یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ ایک اپریل 2020 سے ہماری انٹرنسپ سٹارٹ ہوئی تھی تب سے کام کر رہے ہیں ہمیں ماندے کے روم میں کیول ساڑھے ساتھ سو روپے مطلب ڈھائی سو روپے پرتی دین کا ملتا ہے اب اس میں ہمیں جیون آج کی سمیہ میں پتا ہے کہ منرے گا کا مزدور بھی چار سو سے پانچ سو روپے کماتا ہے تو ڈھائی سو روپے میں ایک انٹرن ڈاکٹر کیسے جیونیاپن کریں اسی میں ہمیں اپنے انسٹومنٹس بھی لینے ہوتے ہیں اسی میں ہمیں اپنے سارے ایکویمنٹس لینا ہوتا ہے سارا اپنا خرچہ کرنا ہوتا ہے اگر ہماری ڈیوٹی کا ہی باہر لگائی جا رہی تو اپنے وہیکیل کا پیٹرول کا بھی اسی سے کرنا ہے تو ڈھائی سو روپے میں بہت کم ہے اس میں اس کے لیے میں گھر سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں گھر والوں کا بھی کہنا تھا کہ بیٹا آپ نے امی بیس کر لیا ہے انہیں امید ہوتے ہم انہیں دیں لیکن ابھی کیا ہوتا ہے الٹا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں گھر والوں سے پیسے مانگنا پڑ رہا ہے आपकے King George Medical University State की एक بڑی Medical University है इसके अंदर Total Internet Doctors कितने हों King George Medical University में 250 MBBS Internet Doctors और 70 BDS Internet Doctors हैं और UP में total लगभग 1500-2000 इंटरेंट Doctors हैं अच्छे इंटरेंट Doctors की जो problem है हाली उत्तरपरदेश में हैं कि उत्तरपरदेश के बाहर दूसरे States में ही है نہیں یہ پروبلم کیونکہ اتر پردیس میں ہے اتر پردیس کے باہر جو دوسرے سٹیٹس ہیں ان میں یہاں سے بہت زیادہ ہے جیسے سینٹرل کے اندر آنے والوں میں تیس ہزار پانچ روپے ڈلی میں تیس ہزار روپے بیہار میں بائیس ہزار روپے آسام میں اکتیس ہزار روپے پسچن بانگال میں اٹھائیس ہزار روپے کرناڑکا میں تیس ہزار روپے ویسے ایک یوپی ہی ہے جہاں ڈلی میں تیس ہزار روپے دیا جاتا ہے آپ کو بہت سارے سممان دینے کی بات کہی آپ کو کرونا یودھا کہا گیا میڈیکل کالیج پہ اس میڈیکل کالیج یونیورسٹی کے اوپر بھی پھولوں کی بارش کری گئی کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ سممان کافی نہیں ہے ہمیں سممان نہ دے ہمیں کرونا یودھا نہ کہیں ہمارے اوپر پھول نہ برسائیں ہمارے اوپر ہمارے تالی تالی نہ بجائے ہمیں بس اتنا کر دے کہ ہم اپنی جیو کا چلا سکے ڈاکٹر ہی خود کا جیوانیاپن نہیں کر پا رہا تو پھول برسانے کا کرونا واریئر بول دینے کا کوئی مطلب نہیں ہمیں جیوان جینے کے لیے اپنا جیوانیاپن کے لیے جو ایک منیمم ویج ملنا چاہیے ایک منیمم ویج اتنا دے دیں ہمارے لئے پھول نہ برسائیں ہمیں کرونا واریئر نہ بولیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ لوگوں کا اہم رول رہتا ہے میڈیکل سسٹم کے اندر کیا لگتا ہے کیوں آپ کو اگنور کیا جا رہا ہے یہ تو سرکار بتائے گی کہ جو آج سب سے مہتکون رول آدھا کر رہے ہیں سواشتے سیواؤں میں ڈاکٹرز انہیں اگنور کیا جا رہا ہے اور ڈاکٹرز میں ہم سب سے جونیر آتے ہیں کہ ہم جونیر ڈاکٹر میں جی آر کے نیچے ہم ہی کام کرتے ہیں جو مریج آتا ہے تو سکریننگ ایریا میں امرجنسی میں ہم لوگ کام کرتے ہیں اور ایک اپریل سے ہم لوگ ڈیوٹری لگی ہے جب سے تب سے ہم لوگ لگاتا ہے اور کورونا میں مہاماری میں بینہ کسی ڈر کے اپنی جان کی پرواہ کیے اگنا کام کر رہے ہیں اپنی جمہداری نبھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنی جو ماسک ماندے ہیں جو پچھلے دس سال میں بڑھا ہی گئی تھی اس کو بڑھانے کے لیے ساسن پر ساسن تک اپنی آواز پہنچا رہے تھے اور دو تین بار ہماری سبیچ کھن ناجی سے ملاقات بھی ہوئی انہیں اپلیکیسن دیا گیا ساری بات بتائی بھی گئی جولائیم انہوں نے آسواسن دیا تھا ہمیں کی دیر سے دو مہینے کے اندر اندر آپ کی سٹائیپین بڑھا دی جائے گی لیکن پھر انہوں نے کچھ نہیں کیا پھر ہم لوگ دوبارہ ملنے گئے اگست میں تو بھی انہوں نے یہی بات بتائی کہ بڑھا دی جائے گی تو یہ جب ہمارے ساتھ دو تین بار ہوا کوئی سرکار نے ایکسل نہیں لیا تو مجبور ہو کے ہمیں دھرنے پہ اور بھوکھڑتال پہ بیٹھنا پڑا اور یہ دھرنہ چوبیس تاریخ کو سبح دس بجے شروع ہوا تھا دو لوگ بھوکھڑتال پہ تھے تو کل تیسرے دن ایک بچے کی طبیعت خراب ہو گئی اسے ڈریپ چڑھانی پڑی وہ وارڈ میں ابھی بھرتی ہے اور ہماری کل سام کو ہی خنہ جی سے پھر سے میٹنگ ہوئی کالیج پرساسن اس میں انوال ہوا تو ہماری میٹنگ ہو پائی تو خنہ جی نے ہمیں آسواسن دیا ہے کہ ایک کمیٹی بنائیں گے جس کی ریپورٹ پانچ تاریخ کو آئے گی اور اس کے بعد گورنمنٹ آرڈر ایک ہفتے کے اندر اندر آ جائے گا لیکن اگر اس بار گورنمنٹ آرڈر ایک ہفتے کے اندر نہیں آتا ہے اور ہماری جو مانگ ہے کہ ہماری جو پچھلے دس سال سے ساڑھے ساتھ ہزار سٹائپنڈ ہے اور اسے بڑھائی نہیں گئی ہے وہ کینڈری سنسطانوں کے برابر جو 23,500 روپے ہیں اتنا نہیں کی جاتی ہے اور ہماری باقی مانگیں نہیں مانی جاتی ہیں تو ہم لوگ پھر دھرنا اور بھو خرطال کرنے کے لئے باد دے ہوں گے جی سینٹرل یونیورسٹیز میں 23,500 ہے اور ادر سٹیٹ کا میں آپ کو کچھ راجیوں کے نام بتانا چاہوں گا جیسے دیلی میں 24,000 کے قریب ہے پچھلی منگال میں 28,000 ہے اسم میں 31,500 ہے کرناٹکا میں 30,000 ہے اور ہمارے پڑوسی راجیوں میں بھی 20,000 کے اوپر ہی ہے تو اسی لئے ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بھی ایک سمان جنک راسی قریب 20,000 سے 25,000 کے بیچ میں ہونی چاہیے سمان کو اچھا کام کر رہا ہے اس کا ہونا چاہیے اچھی بات ہے ہونا چاہیے لیکن سمان سے کسی کو کھانا نہیں ملتا ہے سمان سے گاڑی میں پیٹرول نہیں آتا ہے سمان سے ماسک اور سینٹرائجر کا پیسہ نہیں آتا ہے سمان سے ہمیں آنے جانے کا قرائیہ نہیں آتا ہے سمان کی تکتی لے کے ہم کہیں جا کے کھانا نہیں کھا سکتے کہ ہم نے کورونا میں کام کیا ہے تو کوئی ریسٹورنٹ والا ہمیں کوئی چھوٹ دے گا یا ہمیں پھری میں کھلا دے گا دیکھیں یہ دور ایک نیشنل قریسیس کا دور ہے جب ہم مانوطہ پر منڈرہ رہی سب سے بڑے خطرے کا سامنا کر رہے ہیں اور ہم اس سے سفلتا پروک لڑ بھی رہے ہیں لیکن ایک اپریل سے ہمارے جو ساتھی ہیں اور ہمارے انٹرن ڈاکٹرز ہیں یہ ڈیوٹی پر ہیں اور پچھلے دس سالوں میں ہماری سٹائپینٹ ساڑھے ساتھ ہزار ہے ساڑھے ساتھ ہزار میں انفلیسن کتنا بڑھا مہنگائی کتنی بڑی ساری چیزیں بڑھی گئی ہم نے لگاتار کئی ماتیموں سے کئی پلیٹ فارم سے سرکار تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی بات کی منتریوں سے مکھ منتری سے بات کی گئی انہوں نے صرف دیکھیں جہاں تک سوال ڈاکٹرز کا ہے تو ان کو اچھی اچھی تنخواہ ملتی ہے لیکن انٹرن ڈاکٹرز کے اگر ہم بات کریں تو ہمیں کورونا واریس کا سممان دیا گیا لیکن جب شروعات میں پینڈیمک کی شروعات ہوئی تھی اس سمیں سرکاری سپلائی جو ہے اس کو سوچاروں نے بہت وقت لگا تھا اور اس سمیں نائنٹی فائی ماسک کی کیمت جو تھی وہ لگوک تین سو س سا ساڑے تین سو روپے ہوتی تھی تو ہم ایک دن کی اپنی سیلری سے نائنٹی فائی ماسک نہیں خرید پا رہے تھے تو کہیں کہیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ صرف سمان سے تو پیٹ نہیں بھرتا ہے آپ کو رونا واریس بول دے کو رونا یودہ بول دے پھول برسا دے تھالی ٹالی پٹوا دے لیکن انٹیل انلیس کی آپ ہمیں ایک ٹھیک 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 ایماؤنٹ پی نہ کریں جو کام ہم کر رہے ہیں جو مینمم پی سکیل ہوتا ہے جو دینک مجدوروں کو پرتی دن کی دیہاڑی دی جاتی ہے جو لوگ مندیگا میں کام کرتے ہیں 325 روپے پرتی دن ہے اور اس بات کو بھی انسیور کیا جاتا ہے کہ 6 سے 7 گھنٹے وہ کام کریں اس کے بعد نہ پیسہ نہ لے کر جائیں لیکن یہاں پر جہاں پر ہمیں 8 گھنٹے آفیسلی کام کرنے کے لئے بولا جاتا ہے اور کبھی کبھی ہم 10 گھنٹے یا کبھی کبھی 15 گھنٹے 16 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں اس کے باوجود بھی اتنا کم بھتہ دینا کہیں ہمارے منوبل کو گراتا ہے ہم لکھنوں کے کنگ جون میڈیکل یونیورسٹی کے باہر ہیں ہم نے ڈاکٹر سے بات کی جو یہاں کے جونیئے ڈاکٹرز کے سب آڈینیٹ ہیں یعنی کہ انٹرین ڈاکٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کو صرف ساتھ ہزار روپے مہینہ ٹرائپین کے نام پر ملتا ہے جس سے ان کو جیون گیاپن کرنے میں کافی پریشانی آ رہی ہے ان کی مانگ یہ ہے کہ سرکار ان کے لیے تالی تالی بجائے یا نہ بجوائے ان کی میڈیکل کالیج پہ پھولوں کی ورشہ کروائے یا نہ کروائے لیکن ان کی تنخواہوں کو بڑھایا جائے تاکہ وہ ایک اچھا جیون گیاپن کر سکے انٹرین ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انہی نے پوری مینہ سے کرونا کال میں پینڈیمک کے دور میں میند کری ہے ان کے کئی ڈاکٹرز کو ڈیوٹی پہ رہتے ہوئے کرونا پوزیٹیو بھی ہوا ہے لیکن سرکار صرف ان کے لیے تالی اور تالی بجوا رہی ہے ان کے یونیورسٹی پہ پھول برسوا رہی ہے ان کے جیون کے بارے میں یا ان کی بنیادی سوویدھاؤں کے بارے میں سرکار کو کوئی خیال نہیں ہے نیوز کلک کے لیے لکھنوں سے حسد رزوی